بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ تفسیر القرآن آج ہمارا درس نمبر آٹھ ہے سورہ فاتح کی تفسیر ہم نے مکمل کی آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس واسطے کہ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے تو بقر عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں یہ سورت مدنی ہے اور اس کے اندر چالیس رکوں ہیں دو سو چیاسی آیات ہیں اور چھے ازار ایک سو اکیس کلمات اس کے اندر موجود ہیں انتہائی فضیلت کی حامل قرآن مقدس قرآن مجید بران رشید کی ہر صورت عظمت و شان والی جس کا بھی مطالعہ کیا جائے پڑا جائے اس کے اندر فضیلت اہمیت نظر آتی ہے اس کی بھی ایک شان ہے منفرت انداز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے سب سے پہلی حدیث مسلم کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رویتیں فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی اور ایک اور رویت ہے نبی پاک علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی شان کو بیان کیا سرکار نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن مقدس میں ایسی ہے حضور نے اونٹ کی کوہان کے ساتھ نسال دے فرمایا جس طرح اونٹ کے جسم میں کوہان ہے مطلب کیا کہ اونٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ کوہان کی ہی وجہ سے ہے تو ثابت ہوا قرآن مقدس کی جو زینت ہے قرآن کا جو حسن ہے قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہے ایک اور رویت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ بقرہ کو کس میں بارہ سال کے اندر سیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سورہ بقرہ کو بارہ سال میں سیکھا اس کے حقائق کو سمجھا اس کے مسائل کو سمجھا اس میں جو اللہ کے حکامات تھے ان کو سمجھا اور جس دن ختم ہوئی مطلب جس دن سورہ بقرہ کی تفسیر ختم ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کے اندر ایک اونٹ زبا کر کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کی اس کی دعوت کی اتنا مطلب اس کے اندر لطف ہے کہ بارہ سال اس کی تفسیر میں لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے لگائے اور قرآن مقدس قرآن مجید بران رشید میں بڑی ہی شان عظمت والی یہ سورہ ہے اب اس کے فوائد کیا ہیں علماء کہتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں تین روز شیطان داخل نہیں ہوتا اور فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی دس آیات پڑھ لے اس کا حفظہ مضبوط ہوگا زیانت کے اندر اگر کمی ہے چاہتا ہے بندہ کے ذہن اس کا طاقتور ہو جائے یا حفظہ مضبوط ہو جائے تو کیا ہے اس کا ایک وظیفہ سمات کی دیئے کہ دس آیات اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے رات سوتے وقت تو اس کی وجہ سے ان آیات کی وجہ سے انسان کا جو حفظہ ہوگا وہ مضبوط ہوگا قرآن مقدس اس شخص کو نہیں بولے گا اللہ اس کے جو اہنا ذہنی تقویت کے اندر برکت اطاف فرمائے گا وہ کونسی دس آیات ہے چار آیات سورہ بقرہ کی پہلی علف لام میم ذالکل کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے ہم المفلحون تک یہ پہلی چار آیات تقریبا ہر شخص کو یہ یاد ہیں اس کے علاوہ آیات القرصی اور دو آیات اس کے بعد آیت القرصی مکمل اور جہاں پہ آیت القرصی ختم ہو رہی ہے دو آیتیں اس کے بعد چار اور دو کتنی تین یہ کتنی ہوگی ساتھ اور تین آیات جہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے آخری دو تین آیات ہیں سورہ بقرہ کی اس صورت کی یہ ٹوٹل دس آیات اگر کسی شخص نے یاد کر لیں اور اس کو وظیفہ بنایا رات سوتے ہوئے اس کو پڑا تو اللہ کریم جلل جلالہو ان دس آیات کی برکت سے اس بندے کے جو اینہ ذنی تقویت برکت اتا فرمائے گا انتہائی اہمیت کی حامل جس انداز میں اس کو دیکھا جائے جس حوالے سے اس کو دیکھا جائے اور مزید اس میں جو فضائل و برکات لکھے گئے ہیں احادیث میں روایات میں علماء نے ذکر کی ہیں اس کو مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑے وہ اس کو کافی ہوں گی اور ایک اور روایت کہ انتہائی حضرت ابو حریر رضی اللہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں رہتا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جہاں پہ سورہ بقرہ پڑی جائے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اس کو ذکر کیا گیا کہ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رات کو پڑی جائے تو تین راتیں شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا دن کو پڑی جائے تو تین دن گھر جو ہے شیطان انسان کے اس انسان کے داخل نہیں ہوگا بار کیف اس کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں اللہ کریم جلل جلالہو قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید میں خوبصورت انداز میں ارشار فرماتے ہیں سب سے یہ پہلا کلمہ حروف مقتعات کا ذکر کیا گیا اس کا کیا معنی کنظر ایمان آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں یہ ایک ایسا لفظ اور ایک ایسا معنی جس کا معنی و مفہوم اللہ کریم جلل جلالہو بہتر جانتا ہے بعض نے یہ کہا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ قاضی بیضاوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حروف مقتعات ہیں اور یہ اللہ کریم جلل جلالہو نے ان کے علوم اپنے حبیب حضور نبی رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان علوم میں کیا چیز ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں اس کے اندر کیا علم کو شیدہ رکھا گیا یہ اللہ نے اپنے حبیب پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا علم عطا فرمایا ہے مختلف اقوال علماء نے ذکر کیے ایک یہ قول بھی موجود ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ کریم جلل جلالہو نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے مطلب یہ ایک راز ہے جس کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا علم بہتر نہیں جانتا یہ بھی قول جو ہے وہ نکل کیے گیا ہے اس کے علاوہ مزید جو باقی اقوال علماء کی طرف سے نکل کیے گئے ہیں وہ بھی میں مختصر انداز میں ذکر کر دیتا ہوں اس پر یہ ہے کہ یہ حروف مقتعات متشابہات میں سے ہیں اور فقہا شافیہ مطلب شوافے جو حضرات ہیں اور حنفیہ مطلب امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کے جو ماننے والے ہیں اور امام شافی کے ماننے والے ہیں شوافے اور احناف کا اس بات پر اجماع ہے حروف مقتعات جو قرآن مقدس میں مختلف صورتوں کے شروع میں ذکر کیے جاتے ہیں اس طرح کے لفاظ یہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ علوم نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں متشابہات کا علم اللہ کریم جللہ جلالہو نے عطا فرما دیا ہے مطلب روف مقتعات کا تعلق روف متشابہات میں سے ہے اور اس بات پر اجماع ہے احناف کا اور شوافے کا کہ دنیا میں اللہ کریم جللہ جلالہو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علوم کا علم عطا فرما دیا قاضی صنعاللہ مظہری نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقتعات متشابہات میں سے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے یہ علوم اللہ جانتا ہے اور اللہ کا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 ход سلما ہی جانتے ہیں یہ حروف کیا ہیں ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلما کے درمیان راز ہیں زالکل کتابو لا ریب فی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں کیا وہ بلند کتاب لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں کوئی تردن نہیں فی اس کے اندر غدل للمتقین اس میں ہدایت ہے کنے کے لئے متقین کے لئے پریزگاروں کے لئے اللہ سے درنے والوں کے لئے ہی حقیقی جو ہے اس کے اندر پیغام موجود ہے حقیقی اس کے اندر کیا ہے رہنمائی موجود ہے اور حقیقی اللہ کی ہدایت کا فیضان اس کے اندر موجود ہے جو اللہ سے درنے والے ہیں سب سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مقدس قرآن مجید بران رشید کس لحاظ سے اس میں شاکنیت علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت کے اندر کہ یہ بے شک حادی ہے ہدایت دیتا ہے اس کی فصاحت کے اندر اس کی بلاغت کے اندر اور یہ ایک موجزہ ہے اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے مثل ہے یہ بے مثال ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں تو اس لحاظ سے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اللہ کی طرف نازل ہونے کے لحاظ سے اللہ کا موجزہ ہونے کے لحاظ سے اس میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس کی ہدایت کے لحاظ سے اس میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں ہے ذالک الکتابو اللہ ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے کین کیلئے متاکین کیلئے ایک اعتراض یہاں پہ ہوتا ہے اور اس کا مختصر انداز میں ہم جواب ذکر کرتے ہیں اعتراض یہاں پہ کیا ہوا اعتراض سب سے پہلے یہ ہوا تو قرآن پاک تو عمل کے لئے آیا ہے اور جب اس کی مراد اس قدر چھپائی جائے مطلب جن حضرات نے یہ کہا کہ حروف مقتعات کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے لوگ نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن مقدس قرآن مجید قرآن رشید کے کلمات یہ جو حروف مقتعات ہیں ان کا علم اگر لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا انبیاء تک نہیں پہنچایا گیا اگر ان کی مراد پوشیدہ ہے تو پھر ان کو ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد تو یہی تھانا اس کا معنی مفہوم سمجھا جائے جب اس کا معنی ہی ظاہر نہیں ہونا جب اس کے معنی کو ہی چھپایا جائے تو پھر الفاظ کو ذکر کرنے کا کیا مقصد الفاظ کو لوگ کیسے سمجھیں گے لوگوں تک پہنچانے کا کیا مقصد ہے تو اس کا جواب بڑا ہے فرماتے ہیں اس میں چاند حکمتیں ہیں ان حکمتوں کے تاتھ حروف مقتعات کو ذکر کیا گیا اگر یہ معنی لیا جائے کہ حروف مقتعات کا علم اللہ کے پاس ہے یہ چاند حکمتیں تھیں جس کے سبب ان کا علم اللہ کریم جللہ جلالہو نے اپنے پاس رکھا اور اللہ کریم جللہ جلالہو نے ان کا علم کسی کو عطا نہیں کیا پہلی حکمت ہے کہ ان پر ایمان لائے جائے قرآن کا اگرچہ معنی مفہوم سمجھ نہ بھی آئی ایمان لانا تو یہ ضروری ہے نا ایک لفظ کا بھی جو منکر ہوگا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو لہذا اگر حروف مقتعات کا علم اس کا معنی مفہوم کسی کو نہیں آتا سمجھ نہیں آتا اس پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان لانے کے سبب کیا کیا گیا ان کو ذکر کیا گیا ہے دوسرا ان کی تلاوت کرنا یہ مطلب نہیں کہ علف لام میم علف لام میم سوات کا معنی عروف مقتعات کا معنی کسی کو نہیں آتا تو ان کی تلاوت کرنا چھوڑ دے تو جب تک ان حروف کی تلاوت ہوتی رہے گی اللہ کریم ثواب عطا فرماتا رہے گا اور ایک حرف پر دسنے اللہ کریم جلل جلالہو عطا فرماتا رہے گا تیسری وجہ کہ ان حروف کو ذکر کر کے علیہ وآلہ وبرکہ وسلمہ کی شان عظمت معلوم ہوتی ہے کیوں کہ وہ علوم حروف مقتعات کے جو اللہ کریم جلل جلالہو نے کائنات بھی کسی کو عطا نہیں کیے اللہ نے یہ حروف اور ان کی علوم ملہکہ کو عطا نہیں کیے ان علوم کو اللہ کریم جلل جلالہو اپنے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بھی معلوم ہوتی ہے چوتھی وجہ کیا ہے کہ عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں گی وجہ کیا ہے دل سے غرور جاتا رہے گا وجہ کیا ہے عالموں کے اندر علماء کے اندر عجز پیدا ہوگا ان کے ساری پیدا ہوگی سادگی پیدا ہوگی وجہ کیا ہے کیونکہ عالم ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے عالم کا محنہ علم رکھنے والا ہر چیز کو جاننے والا ہوتا ہے حروف مقتعات کو جب پڑھے گا علماء کی گدنے جھک جائیں گی عجز پیدا ہوگا سادگی پیدا ہوگی غرور تکبر ختم ہوگا وجہ کیا ہے حالِ موتہ ہر شے کو جان لے والا جب حروفِ مقتعات کی باس آئے گی ان کا معنی مفہوم سمجھنے کے لحاظ سے علماء کی گردن جھک جائے گی تکبر ختم ہو جائے گا حرور نکل جائے گا اور وہ کہا کہیں گے کہ وہ کہیں گے ان کلمات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ کہیں گے خدا کی باتیں خدا ہی جانے خدا کی باتیں خدا ہی جانے علماء ریسرچ کرتے ہیں اپنی ذہن اعتبار کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب ان حروف پہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے علم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے اللہ کی باتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانے ان کا معنی مطلب جو ہے نا اللہ تعالی جلل جلال ہو ہی بہتر جانتا ہے تو اس سے اللہ کریم جلل جلال ہو کی عظمت و شان کا پتہ چلا اور ان حروف کی بدر کیا ہوا اللہ کے محبوب پیارے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کی عظمت و شان کا مزید ہمیں جو ہے وہ علم نظر آتا ہے کہ اللہ کریم جلل جلال ہو نے اپنے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کو کیا شان کیا عظمت اطا فرمائی ہے تو بارال کیا ہوا الف لام میم یہ حروف مقتعات میں ذالک الكتاب وہ بلند رتبہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کوئی تردد نہیں ہے اور اس میں ہدایت کینے کیلئے ہے متقین کیلئے اس کے اندر کیا رکھی گئی ہے ہدایت رکھی گئی ہے اب سب سے پہلے تقوی کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے تقوی کس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہدایت ہے وہ کنے کیلئے ہے متقین کیلئے اللہ کریم جلل جلال ہو نے رکھی اور متقین کیلئے اس کے اندر ہدایت موجود ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تقوی کا کیا معنی ہے علامہ راغب اسفہانی بہت بڑے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں تقوی کا معنی ہے کسی درانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا اور کبھی خوف کو بھی تقوی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کریم جلدہ جلالہو سے درنے والا ہو اور اس کا شرعی معنی ہے گناہ کی علودگی سے نفس کو محفوظ رکھنا نفس کی حفاظت کرنا یہ تقوی کہلاتا ہے اسی طرح علامہ میر سید شریف نے تقوی کی وضاعت فرمائی وہ فرماتے ہیں اللہ کریم کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا یہ تقوی ہے اسی کو تقوی کہا جاتا ہے علامہ کرتبی کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں تقوی کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنا لینا اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک آمال اور پلخلوس دعاوں سے اپنے آپ کو اللہ کریم جل جلالہ کے عذاب سے بچا لے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ نے ایک دن فرمایا لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو طائب ہوں یا ان میں بہتر وہ ہیں جو متقی ہوں پھر ایک دن کہا لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو عالم ہو یا پڑھنے والے ہوں حضرت سیدنا بیعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ تقوی کا معنی مفہوم کیا بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو جس بندے کا قول عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کو حقیقی معنوں میں متقی کہا جاتا ہے اسی طرح ایک اور قول نکل کیا متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکال شہوات جس انسان سے نکل جائے وہ حقیقی معنوں میں متقی ہے اور امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے اور اس میں اختلاف ہے گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی میں داخل ہے یا نہیں کہتے ہیں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو اور اس خوف سے کہ شاید اس میں حرج ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے متقی وہ ہے جو عذاب سے بچنے کے لئے خواہش نفس پہ عمل نہیں کرتے اور اللہ کریم جلل جلال اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس رویت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مقرم ہو سب سے زیادہ اس کی عزت ہو وہ اللہ کریم جلل جلال سے درنے والا ہو حقیقی معنوں میں اس کا جتنا بھی وہ معنی مفہوم دیکھا جائے تو یہی ہے کہ انسان اللہ کریم جلل جلال سے درنے والا ہو اللہ کا جو خوف ہے وہ دل میں رکھنے والا ہو اور انسان کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کیلئے ہو جس کو تقوی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث و روایات میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تو بارکیف کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے کن کے لئے متقین کے لئے مطلب ایسے لوگ جو اللہ کریم جلل جلال ہو سے حقیقی معنوں کے اندر درنے والے ہیں ان کے لئے قرآن مقدس قرآن مجید بران رشید کیا ہے ان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ نظر آتی ہے قرآن مقدس قرآن مجید بران رشید میں اللہ فرماتا ہے حدل للناس اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لئے پھر کیا مطلب کہ یہاں پہ لگایا گیا کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لئے حالانکہ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں کہا گیا اس میں لوگوں کے لئے ہدایت ہے جبکہ سورہ بقرہ کی ابتداء میں اللہ نے کہا دی اس میں متقین کے لئے ہدایت ہے تو اس کا جو علماء نے مانا نکالا وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس قرآن مجید تمام لوگوں کیلئے ہدایت ہے تمام لوگ جو بھی دنیا میں بسنے والے ہیں تمام کیلئے ہدایت ہے تمام کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے لیکن قرآن مقدس قرآن مجید برانرشیر سے حقیقی معنوں میں حقیقی نفع جو حاصل کریں گے وہ صرف متقی کریں گے قرآن کا حقیقی فیضان حقیقی فیض انہی کو نصیب ہوگا جو اللہ سے درنے والے ہوں گے یہ ہدایت متقی کیلئے نفع مند تب ثابت ہوگی جب انسان اللہ کریم جللہ جلال اسے درنے والا ہوگا انسان متقی ہوگا تب قرآن کا حقیقی فیضان اس کو پہنچے گا ہدایت سب کیلئے لیکن ہدایت کا حقیقی نفع اور ہدایت کا حقیقی فیضان اسی کو نصیب ہوگا جو حقیقی معنوں میں کیا ہوگا متقی اور پریزگار ہوگا اس کے علاوہ قرآن مقدس قرآن مجید برانرشیر کی میں دیکھا جائے تو اللہ کریم جللہ جلالہو کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعالی وبرکہ وسلم کی امت کے علماء نے تقوی کے مراتب کو بیان کر توی لکھا کہ تقوی کے مراتب میں بیان کیا کہ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے ایمان لاکر کفر سے بچنا ہے اور جو درمیانے حضرات ہیں ان کا تقوی ہے احکامات کی پیروری کرنا اس کو تقوی کہا جاتا ہے اور ممنوعات سے مطلب جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے کیا کی حرام کیا منع فرمائے اس سے رکنا اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کریم جللہ جلالہو کی ذات سے جات سے کیا کر دے غافل کر دے آگے اللہ فرماتا ہے اللہ زینا یؤمنونا بالغیب ویقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ینفقون کنزو الایمان آل حضرت کیا فرماتے ہیں وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اللہ زینا یؤمنونا بالغیب وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں ویقیمون الصلاة اور نماز قائم رکھیں وممہ رزقناہم ینفقون اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں اللہ زینا یؤمنونا بالغیب وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں سب سے پہلے ہم ایمان اور غیب کے متعلق چند گزارشات چند باتیں ارض کرتے ہیں ایمان کس چیز کا راہم ہے وہ جو بے دیکھے بن دیکھے جو ایمان لائیں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان اس سے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہوں ضروریات دین میں کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے بندہ کافر ہو جائے گا کسی ایک شے کا انکار کر دینا ضروریات دین میں سے اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے ضروریات دین جو بھی ہیں ان کو ماننا اور ان سب کی تصدیق کرنا یہ کیا ہے ایمان ہے اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے عمل جو ہے یہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے اس لئے قرآن مقدس میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدہ گانا ذکر کیا گیا ہے ایمان کو عمل کے ساتھ عمل الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے اور اسی طرح کہتے ہیں جسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز صدقہ کا ذکر الیدہ طور پر کیا گیا ہے ایمان الگ چیز ہے آمال جو ہیں وہ الگ چیز ہیں اللہ زینا یؤمنون بالغیب وہ جو بن دیکھے ایمان لائے بن دیکھے غیب غیب کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں غیب کی ہیں دو قسمیں پہلی جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو یہ غیب ذاتی ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم کی نفی کی گئی ہو اس سے بھی وہاں پر یہی مراد ہوتا ہے کہ اس غیب کا تعلق اللہ کا علم ہے جو ذاتی ہے اللہ کا علم اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو اللہ جو ہے نا علم دینے میں لوگوں پر کرم فرماتا ہے لوگ علم لینے میں تو اس کے محتاج ہیں لیکن اللہ علم لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے یہ غیب کی دو قسموں میں سے ایک قسم اور دوسری قسم کیا ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل موجود ہو جیسے اللہ کی ذات و صفات گزشتہ انبیاء کرام مرحیم السلام اور قوموں کی احوال قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم یہ سب بتانے سے معلوم ہوتے ہیں اور جہاں بھی غیر اللہ کیلئے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے یہ دو چیزیں ان پر کیا لانا ایمان لانا اچھا جی یہ غیب کی طریق بن دیکھے مطلب بن دیکھے ایک قبر کے معاملہ حشر کا معاملہ پلسرات کا معاملہ مرنے کے بعد دوبارہ اچھنے کا معاملہ اللہ کی ذات کو دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ وہ تمام معاملات ہیں ان پر ہمارا الحمدللہ کیا ہے ایمان ہے اور انشاءاللہ ہم اس بات پر قائم ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے دوبارہ ہوگا اور اس کے بعد آخرت کا معاملہ بھی ہوگا تو ان چیزوں پر کیا ہمارا ایمان ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہونا ہے بارکیف کیا قرآن مقدس قرآن مجید برانہ شیعہ نے کیا کہا اللہ زینا یؤمنون بلغیہ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں مطلب نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے کیا کریں ہماری راہ میں اٹھائیں مطلب ہماری دی ہوئی روزی میں سے کیا کریں ہماری بارگاہ کے اندر خرچ کریں آئیے نماز کا آگے مفہوم بیان کرتے ہیں کہ کیا مانا اس کا قرآن مقدس قرآن مجید برانہ رشید میں اللہ قریب جلل جلال ہو کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے بھی ہوں نبی پاک علیہ صلی اسلام ارشار فرماتے ہیں جو مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اسی طرح دو رقعت پڑتا ہے مطلب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے اس نماز سے اللہ کریم راضی ہو جائے تو سرکار کہتے ہیں کہ وہ اپنے دل اور اپنے چہرے سے توجہ کر دو رقعت جب ادا کرتا ہے اللہ کریم کی رحمت کی طرف جب وہ توجہ کر دو رقعت پڑے گا تو اس بندے کیا ہو جائے گی جنت واجب ہو جائے گی یہ دوسری حدیث ابو سعید خدری اللہ نبی پاک نے فرمایا جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھا جائے گا جس دروازے سے وہ داخل ہوگا استغفر اللہ اللہ یہ نماز اور آگے اللہ کی بارگاہ میں جو خرچ کرنا ہے یہ بھی ایک صفت ان کی بیان کی گئے تو اللہ کی بارگاہ ہوں نفلی ہو فاجبی ہو کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینا اللہ کی رضا اس میں شامل ہو اور دوسری یہ بات اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ جو خرچ کرنا ہے جو سخاوت کرنی اس میں میانہ روی ہو یہ قرآن بھی ہمیں اس جیس کا درست دیتا ہے اس میں یہ نہیں کہ سخاوت کا یہ معنی لے لیا جائے کہ جو کچھ ہو سب کا سب دے دیا جائے اس میں کیا ہو میانہ روی ہو اعتدال پسند دی ہو نہ زیادہ کنجوسی ہو اور نہ زیادہ تھوڑا ہو کہ اگلے بندے کا جس انداز میں وہ آپ سے لینا چاہتا ہے اس کا نظام چل سکتا وہ بھی پورا نہ ہو تو اس لحاظ سے اتنا ہے کہ اس کا نظام چل دیا اور اپنے لحاظ سے بھی اعتدال پسند ہو ترجمہ ایک ایمان اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے ما انزل من قبل کا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ان پر بھی کیا لانا ایمان لانا یہ بھی صفات میں سے ہے کہ ان پر بھی ایمان لائے جا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے سے پہلے انبیاء انبیاء کو مانا انبیاء پر یقین رکھنا ہر نبی کی تعظیم توقیر کرنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے اسی طرح کہتے ہیں یاد رکھیں قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے قرآن مقدس پر ایمان لائے اور اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے زبور ہو انجیل ہو تورات ہو ان پر بھی ایمان لائے رہے مطلب وَاللَّذِ نَيُؤْمِنُونَ بِمَا انزل لَيْكَ جو نازل کیے گا آپ کی طرح مَا انزل لَيْكَ اور جو نازل کیے گا آپ سے پہلے مطلب زبور انجیل تورات ان پر بھی ایمان لانا یہ بھی کیا ضروری ہے کہ ان کتب کو سچا سمجھا جائے اللہ کا کلام سمجھا جائے جو گزشتہ انبیائی کرام علیہ السلام پر ناظر ہیں البتہ ان کے جو احکام ہمارے شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں مگر پھر بھی ان پر ایمان لانا یہ کیا ضروری لانا تو ضروری ہے کہ بیت المقدس قبلہ تھا لیکن حرماتے ہیں کہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ بیت المقدس کی طرح مو کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے کہتے ہیں اسی طرح قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ کریم جل جلال نے اپنے انبیائی کرام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمال ایمان لانا ضروری ہے فرض این ہے یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ کریم جل جلال نے گزشتہ انبیائی کرام پر جو کتب نازل فرمائی ہیں ان میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس میں جو الفاظ موجود ہیں وہ ہر ہر لفظ اللہ کریم جل جل کی طرف سے ہی ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں ترجمہ کنظور ایمان بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے انہیں دراؤ یا نہ دراؤ وہ ایمان لانے والے نہیں جن کی قسمت میں مقدر میں کفر لکھ دی گیا اے حبیب پیارے اگر آپ ان کو درائیں مطلب جہنم سے خوف خدا سے ان کو درائیں یا نہ درائیں وہ ایمان نہیں لانے والے ان کی آنکھوں میں گھٹا ٹوپ ہے مطلب ان کی آنکھوں میں اندیرہ ہے والا ہم عذاب عظیم اور ان کے لئے کیا ہے بہت بڑا عذاب ہے یہ اتنا تک آج ہمارا درس ہوا انشاءاللہ اس کا اگلی اصلاح پھر بیان کریں اللہ کریم عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين